کسان بھائیو جیسے کی ہم نے ہی پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ گہوں کی فضل کے اندر کومبینیشن میں نے بتایا تھا آپ کو ٹوپک یا اس کے ساتھ میں ایکزیل کا یا فیرمیٹری کا آپ کومبینیشن کر سکتے ہیں بہت سے کسان بھائیو ہمارے گلتی کرتے ہیں پچھلے سال ہی ہمارے پاس میں ایک کسان بھائی نے گلتی کی تھی جس کی وجہ سے سولہ ایک کڑ پوری گہوں کی فضل ہے جو اس کی خراب ہو گئی تھی انہوں نے کومبینیشن کیا تھا سکری پتی والے بھی خرپتواروں کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں ٹوپک ہے ایکزیل ہے اور اس کے لیے جو چھوڑی پتی والوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جیسے کی ایف ایم سی کی ایفینیٹی وغیرہ ہے جو بھی پروڈکٹ آتے ہیں چھوڑی پتی کے لیے اگر ہم اپنی گہوں کی فضل کے اندر جیسے بت ہوا ہے پندرہ ہے ان پروڈکٹ کے لیے ان گھاس کے لیے جو بھی پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ سمجھا جاتی ہے اگر ہم زیادہ کومبینیشن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کومبینیشن کرنا چاہیے اگر آپ کی گہوں کی فضل کے اندر سکری پتی والے خرپتوار ہے یا پھر چوڑی پتی والے خرپتوار ہے تو ان کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہی تمام ترہی جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چینلو پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینلو کو لیجے سبسکرائب تو چلے کسان بھائی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو نمسکار کسان بھائیو میں آپ کا دوست رامہر اور شاید کرتا ہوں آپ کا نئی ویڈیو میں کسان بھائیو دیکھئے گہوں کی فصل کے اندر ویسے منڈوسی گولیڈنڈا سب سے زیادہ بڑی سمشیاں ہیں اور اس کے ساتھ میں بھت ہوا ہے یا کندرہ ہے اور بھی جنگلی پالک ہے تو بہت ساری سمشیاں ہی ہماری گہوں کی فصل کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت سارے خرپتوار ہماری گہوں کی فصل کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایک کسان اس چیز سے دھوکی بھی ہے کافی سپری کر چکا ہوتا ہے ویسے اگر جو بھی کسان بھائی نے پری امرجنس کیا ہے پری امرجنس کے سپری کر لیا ہے جیسے کی ٹیکنیکل آیا ہوتا مارکٹ کے اندر پروڈکٹ کی بات کریں تو اوکیرہ ہے مومی جی یا جندوہ تو ان خیتوں کے اندر اتنی سمشیاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن اگر کسی کسان بھائی نے وہ پروڈکٹ استعمال نہیں کیے تھے اور بعد میں منڈوسی کی سمشیاں یا انہی خرپتواروں کی سمشیاں ان کے خیت کے اندر آ جاتی ہیں تو کئی بار کیا گلتی کرتا ہے سب سے بڑی گلتی کی ہم اپنی جو بھی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں ان کا ایک گھول ہو جاتا ہے ایک گھول کر لیتا ہے تو وہاں پہ سب سے بڑی گلتی ہے سب سے بڑی مار وہاں پہ کھا جاتا ہے کسان دیکھئے آپ ایکزیل ٹوپک یعنی کی فنوکسٹادین میں آپ کی بحاظہ میں بتاتا ہوں اپنی بحاظہ میں بتاتا ہوں ٹیکنیکل وے میں آپ کو لے کے نہیں چلوں گا میں صرف آسان بحاظہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو کسان بجو دیکھئے جو آپ ٹوپک ایکزیل کومبینیشن کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا وہ نقصان نہیں کرے گا سب سے بڑی سمشیاں آتی ہے جو چوڑی پتی والے خرپتوار ہوتے ہیں ان کے لیے جو بھی ہم سپری کرتے ہیں جیسے کی اگر ہم جیسے کی یہ ہے آپ میٹری لگا لیجیے اگر میٹری کا ہم استعمال زیادہ کریں گے یا جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہاں پہ زیادہ ماترہ میں اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی کنک کو یا آپ کی گہوں کی فصل کو جلا دیتی ہے میٹری میں آپ کو بتاتا ہوں سنکور جس کو بولتے ہیں تو وہ آپ کی گہوں کی فصل کو جلا دیتی ہے یا اگر آپ سپری میں استعمال کر رہے ہیں زیادہ کومبینیشن کے ساتھ یا ایکزیل ٹوپک یا تینوی میکس کر کے آپ لوگوں نے کر لی تو کم سے کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کتنی ماترہ میں استعمال کریں دیکھئے تھوڑی ماترہ میں استعمال کریں اگر آپ ان کومبینیشن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ جیسے کی ایکزیل ٹوپک کا کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپ کی فصل کے اندر گیموں کی فصل کے اندر چوڑی پتی اگر پتوار بھی ہے جیسے جنگلی پالک ہے پتوہ ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کارف ہینٹرہ زون یعنی کی ٹیکنیکل نام ہے جو کی ایفینیٹی آتی ہے نبود آتی ہے دھانو کا کی تو ان کا استعمال کرتے ہیں یہ کومبینیشن کر کے تو دیفینیٹلی آپ کو نقصان ہوگا جی آکشان بھائیو آپ کو نہیں کرنا ہے ایک بار میں ہی چوڑی پتی اکر پتوار کو بھی اور شکری پتی اکر پتوار کو بھی ایک بار میں ہی کنٹرول کر لیں ایسا نہیں کرنا ہے الگ الگ آپ کو سپریے کرنے ہیں ہفتے بعد کیجئے یا دس دن بعد کیجئے پہلے آپ اگر سکری پتی کے اگر آپ کے کھیت کے اندر زیادہ کھرپتوار دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح کے تو وہ پہلے استعمال کیجئے دوسری بات ہے کسان بھائیو کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو سنکور کا ہم استعمال کرتے ہیں تو زیادہ ماترہ میں اس کا استعمال مت کیجئے اگر آپ سپریے میں استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے اگر آپ نے پچھلے سال یوز کیا ہے تو اسی ساب سے تھوڑی بہت ماترہ بڑھا کے کر سکتے ہیں یا پھر اسی ماترہ میں استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کے کھیت کے اندر اس نے کام کیا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اگر میں ویسے نورمل ڈوج کی بات کروں تو سو گرام جو ہے نا میٹری اس کو آپ تین اکڑ کے اندر استعمال کیجئے یعنی کی تیس گرام کی ڈوج ٹوپک کے ساتھیں ملا کے آپ لوگ یا پھر ایکزل کے ساتھ میں ملا کے آپ لوگ سپری کر سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ نہ تو اتنی برننگ آئے گی اگر تھوڑی بہت برننگ آ بھی جاتی ہے آپ کی گیم کی فصل کے اوپر تھوڑی بہت جل بھی جاتی ہے وہ تو آپ جیسے کی پانی لگائیں گے نا دوسرا اور اس کے اندر خاد وغیرہ ڈالیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی ریکوور ہو جائے گی وہ اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے گبرانے والی بات نہیں ہے اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا لیکن بہت سے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ نیچے بھی ڈال دیتے ہیں 200 سے 250 گرام اور اوپر سپری بھی کرتے ہیں کم سے کم 50 گرام لگا لیتے ہیں پرتی اکڑ کے حساب سے تو اس طرح سے وہ نقصان ہوتا ہے تو اس طرح سے گہو پیلی پڑ جاتی ہے تو یہی سب باتیں تھیں کسان بھائی جو میں نے آپ کو بتائی انہیں باتوں کا دھیان رکھیں سب سے پہلی بات دو کمبینیشن مت کیجئے اگر آپ چوڑی پتی کے خرپتواروں کے لیے اور سپری پتی کے خرپتواروں کے لیے سپری کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ سپری کیجئے ایک بار میں سپری مت کیجئے دوسری بات اگر آپ میٹری استعمال کر رہے ہیں تو میٹری کا استعمال آپ لوگ کم ماترہ میں کیجئے زیادہ ماترہ میں مت کیجئے جیسے دیکھئے آپ کو بتا دیں آپ کی جانکاری کے لیے مارکٹ کے اندر بہت سارے پروڈکٹ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو میٹری یعنی کی سنکور اور ٹوپی کا کمبینیشن ہوتے ہیں بہت سے پروڈکٹ آتے ہیں ایسی ایم نائن ہی لے لیجیے سگون اکی گیارہ لے لیجیے ایسے پروڈکٹ آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہی کمبینیشن ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے کے کھیت کے اندر الگ سے ٹوپی گیا مارکٹی لے گر استعمال کرتے ہیں تو کمبینیشن وہی ہوتا ہے ان میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ آپ کو جیدہ ہے جیدہ پانی استعمال کرنا ہے یعنی کہ ڈیلڈ سو سے دوسری لیٹر سپری کے اندر پانی استعمال کرنا ہے ڈبل اس کا چھنٹا نہیں لگنا چاہیے آپ کے کھیت کے اندر یعنی کہ ڈبل فہارہ نہیں لگنا چاہیے اور جیدہ ماترہ میں آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے اور کھیت کے اندر پریابت نمی ہو تو یہی کنڈیشن ہے اس کے اندر بھی تو یہی سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ لوگ ان چیز جوکا خیال رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے خرپتوار تو کبو میں آئیں گے ہی اور برنی بھی آپ کی گیموں کی فصل کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے گی آپ کو اور آپ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا میرے خیال سے جانکاری آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی پھر بھی سجھاو یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے مات جم سم سے پوچھ سکتے ہیں جانکاری اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے کسان میں جانکاری کو کر دیجئے گا شیئر چینلوں پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینلوں کو لیجی سکرائب تو ملتے ہیں جلدی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جہین دوستو